لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس طرح جنت دار السلام ہے اسی طرح جنت الخلد بھی ہے جنت الخلد یعنی کہ ہمیشکی کا گھر ہے یا دار الخلد ہمیشکی کا گھر ہے جنت کا یہ نام اس لیے ہے کہ اہل جنت کبھی بھی اس سے نہیں نکلیں گے اس زمن میں کچھ آیت قرآنیہ آتی ہیں جو میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کروں گا اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ دو ایسے فرقے گزرے ہیں ایک کا نام تھا جہیمیہ اور ایک کا نام تھا معتزیلہ ان کے عقیدے کے مطابق جنت بھی ایک دن فنا ہو جائے گی جو ایک باطل عقیدہ ہے اور ان آیات قرآنیہ سے اس بات کی دلیل بھی ہمیں ملتی ہے کہ یہ عقیدہ کس قدر باطل عقیدہ ہے اس زمن میں جو پہلی آیت ہے وہ سورة الفرقان کی ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں قُلْ اَذَلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ ان سے پوچھو کیا یہ انجام بہتر ہے یا وہ عبدی جنت تو جنت الخلد کا جو لفظ ہے کیا دار الخلد جس کو ہمیشگی کا گھر وہ الفاظ قرآن میں بھی آتے ہیں عبدی جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہزگاروں سے اور یہ ہوگی جزا اور ان کا آخری ٹھکانہ آخری ٹھکانہ سے مراد ہی ہے عبدیت بھی ہے آخری ٹھکانہ بھی ہے اچھا اسی طرح سورہ ہوت کی ایک آیت ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا اور رہے وہ لوگ جو خوش بخت ہیں سو جائیں گے وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے خالدینہ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ اور وہ اس میں جب تک قائم ہے آسمان اور زمین اللہ یہ کہ چاہے تیرا رب کچھ اور عطاءً غیر مجذود یہ بخشش ہوگی بے انتہا یعنی انتہا کوئی نہیں ہے تو جس کی انتہا کوئی نہیں ہے تو وہ فنا بھی نہیں ہوگی اچھا اسی طرح سورة الحجر کی آیت ہے لَا يَمَسُّوهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخرَجِينَ نہ پہنچے گی انہیں وہاں کوئی تکلیف اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے اب موت کا مطلب تو نکل جائیں گے فنا ہونے کا مطلب ختم ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہہ رہے ہیں وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخرَجِينَ اس سے تو اخراج ہی کوئی نہیں ہے وہ تو ہمیشکی کی زندگی ہے تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس بات پر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جنت دار الخلد ہے ہمیشکی کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہاں پر ہمیشہ رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں داخل فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ